آج میں جب واپس آ رہا تھا تو مجھے اپنی جیب کچھ ہلکی لگی دیکھنے پر پتہ چلا کہ میری جیب کٹ چکی تھی مگر میری جیب میں تھا بھی گیا کل ملا کے نو سو روپے اور ایک خط جو کہ میں نے امی کو لکھنا تھا کہ امی میری نوکری چھوٹ چکی ہے اور اس مہینے میں پیسے نہیں بھیج سکوں گا اس خط کو میں نے پچھلے دو تین دن سے اپنے جیب میں ہی رکھا ہوا تھا اور اس ڈر سے نہیں بھیج رہا تھا کہ ماں کو کیسے لگے گا ماں اپنا علاج کیسے کروائے گی وہ پورا دن میرا پریشانی میں گسرا نو سو روپے کچھ زیادہ تو نہیں تھے لیکن جس کی نوکری چھوٹ چکی ہو اس کے لیے بہت بڑی چیز تھے اگلے دن میں صبح نارملی اٹھا لیکن پھر مجھے یاد آ گیا کہ ماں کو تو پیسے بھی بھیجنے ہیں پریشانی سے اٹھ کے میں باہر نکلا فریش ہونے کے لیے باہر آیا تو دیکھا کہ میرے دروازے پر ایک خط پڑا ہوا تھا میں سمجھ چکا تھا کہ یہ خط ماں کا ہی ہوگا اور واقعی وہ خط ماں کا تھا میں نے جب کھول کے پڑا تو میں حیران ہو گیا حیران بھی اور پریشان بھی خط میں لکھا تھا کہ بیٹا مجھے تمہارے بیجے ہوئے پانچ ہزار روپے مل گئے ہیں تم کتنی اچھے ہو خوش رہو یہ پڑھنے کے بعد میں بہت زیادہ کنفیوز ہو چکا تھا کہ آخر ماں کو پیسے کس نے بیجے ہیں دو تین دن بعد میں گھر واپس آیا اور مجھے اپنے فلیٹ کی دروازے میں ایک اور انویلپ ملا دیکھنے پہ پتا چلا کہ یہ کسی کوریل سرویس سے نہیں آیا اس پر کوئی بھی اڈریس نہیں تھا جیسے کہ کوئی خود راکھ کے گیا ہو خیر انویلپ کھولا میں نے تو کچھ ٹیڑی میڑی جیسی لکھائی میں کچھ لکھا تھا اور پڑھنا اس کو تھوڑا مشکل تھا خط میں لکھا تھا میرے بھائی نو سو روپے تمہارے اور اکتالیس سو روپے خود سے ملا کر میں نے تمہاری ماں کو پانچ ہزار روپے بھیج دی ہیں تم فکر بلکل بھی مت کرنا ماں تو سب کی ایک جیسی ہوتی ہے نا وہ کیوں بھوکی رہے فقط تمہارا جیب کترہ بھائی موسیقی